اور سرپرائز ڈے پر وفاقی اور صبائی وزرہ نے پاک فوج کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ستائیس فروری کو پاکستان نے دنیا کو پیغام دیا کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے آمن پسندی ہماری کمزوری نہیں عوام اور افواج پاکستان دشمن کو دھول چٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ستائیس فروری سرپرائز ڈے کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ بحمود قریشی نے کہا کہ پاک فوج کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس دن پاکستان نے دنیا کو پیغام دیا کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے ہم نے دشمن کو بھی بتایا کہ پاک فوج اس سے بہتر دفاعی صلاحیت رکھتی ہے ڈاکٹر فردوس آشکوان نے کہا کہ پاکستان نے دنیا پر ثابت کر دکھایا کہ ہماری امن پسندی کمزوری نہیں پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارتی غرور کا بت پاش پاش کیا ہمارے گھر میں گھسنے کی جو بھی کوشش کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو بھارتی تیاروں کا ہوا گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بھارتی تیارہ گرا کر پاک فضائیہ نے ثابت کر دیا پاک فضائیہ کا کوئی مقابلہ نہیں بھارت سن لے اگر جاریت کرے گا تو پہلے سے بھی سخت جواب ملے گا وزیر اطلاع پنجاب فیاض رسل جوہر نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن بائیس کروڑ عوام کی طرف پاک آرمی نیوی اور فضائیہ کے ساتھ اظہار یک جہدی کا دن ہے دوسری جانب ستائیس فروری پر وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف بیریسٹر فروغ رسیم نے خصوصی پیغام میں کہا کہ ہماری عوام اور پاک فوج دشمند کے مضموم ارادوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے بھارتی پائلٹ کو رہا کر کے ہم نے دنیا کے سامنے بڑے زرف کی مثال قائم کی ہے